اوزباللہ من الشیطان الرعین وزین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کی ہم آپ کے سامنے جشن عید غدیر ولایت مولا کائنات لے کر علی ٹی وی کے جانب سے پیش کر رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھ کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں اور جن کا انٹرڈکشن بھی آپ کو دیا جائے گا اور ہمارے ساتھ زاخرہ ڈاکٹر نیلم وکیل موجود ہے جن کے آپ بہت خوبی واقف ہیں کہ یہ بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہومپیتک کی ڈاکٹر ہے اور تقریباً زاخرہ اس علم میں بھی کہ بارہ سال سے مسلسل انڈیا میں اور انڈیا سے باہر بھی انہوں نے مجلی سے پڑھی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ نے کچھ اشار پیش کرنا چاہوں گی پھر اس کے بعد ہم اپنا پروگرام کا سلسلہ شروع کریں گے میرے محمد برک ہو تجھ پہ سو سو سلام میرا یہیں پہ رک جا بغور سن لے اشد ضروری پیام میرا ہر ایک حاجی کو پوری تفصیل سے سنا دے کلام میرا اسی میں پوشیدہ ہے رسالت اسی میں پنہا مقام میرا بلایا تھا جس گرس سے میں نے سواری کجاوہ کے آسمان پر رضا ہے میری وہ راز کھل جائے آنے واحد میں دو جہان میرا نہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہو پہلے یہ انتظام کر لے شجر حجر نہ برگبر ہو ابھی سیئے احتمام کر لے جو بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آئے اسی جہاں پر قیام کر لے بلا گرمی دوپیر ہے کو فلک کے نیچے مقام کر لے یہاں جو موجود ہیں وہ سن لے جہاں بھی جائے وہاں بتا دے میں حکم دیتا ہوں جو بھی مل جائے اس کو یہ داستہ سنا دے میں جانتا ہوں کئی دلوں میں یہ سنتے ہی انتشار ہوگا جگر میں شدت سے درد ہوگا نظر میں گرد و گبار ہوگا مگر نہ کچھ ان کا بس ہوگا نرالہ ممبر بنا کے حیدر کو آج اپنا وسی بنا دے پکڑ کے بازو بلند کر کے علیہ مولا انہیں دکھا دے عجب سما تھا رسول خوش تھے خوشی مسلط تھی دو جہاں پر فرشتے دیتے رہے مبارک زمیں پر اور آسمان پر حقیر الظرے بھی اڑ کے جاتے دکھائی دیتے تھے کہکشا پر تمام مولائی کہہ رہے تھے گھروں میں تھے وہ جہاں جہاں پر علی اخی ہے علی سخی ہے علی ولی ہے علی علی ہے علی علی ہے برمحمد و علی محمد صلوات علی اللہ علیہ محمد و علی محمد و علی محمد وعجید دیو ویڈیوکھر we welcome you to this show and we also have a very you know honourable guest to our show we welcome Rehmani sisters السلام علی علی و رحمت اللہ و برکاتہ و علی کم سلام علی We have Fatima Zehra, Sabiha and Sakheera on our show and we are very honoured to welcome them here and we are very thankful to them that they have given us the time on the show and they just want to join us and for the starting of the show we will request you to start with the Mankabat of Maul Ali A.S. شکر تین نادی علی کے ساتھ اور ایک Mankabat imam Ali A.S. کے حوالے سے برمحمد وعلم حمد صلوات اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وعلم حمد وعلم حمد وعلم حمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علی مظہر اللہ جائب نادی علی مظہر اللہ جائب تاجد ہونل لک فن غارب کل حمد وغمد ساینجلی کل حمد وغمد ساینجلی ببل آیت کا یعالی علی ندل کنین نادی علی مظہر اللہ علی محمد وعلم حمد وعلم حمد یعالی حیدر یعالی حیدر یعالی حیدر یعالی حیدر یعالی حیدر چلو پھر مل کے ذکر حیدر کرار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں خدا کا شکر کے حاصل ہمیں بھی یہ سادت ہے قسم چودہ کی بس چودہ خدا سے ہر رشد کو نسبت ہے ہم ان سے پیار کرتے ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں چلو پھر مل کے ذکر حیدر کرار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں علی والوں پہ جب ہی کوئی مشکل آن پڑتی ہے یہ دنیا جب انہیں زنجیر دورا میں جگڑتی ہے علی حق ہے اسی نعرے سے بیڑا پار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں چلو پھر مل کے ذکر حیدر کرار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں کہا مرحب نے خیبر میں کہ بابا نا اے بابا نا مجھے اس شیر نر کے سامنے ہرگز نہیں جانا علی تو ایک کو دو اور دو کو چار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں چلو پھر مل کے ذکر حیدر کرار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں جنا میں جب بقا ہوتا ہے جشن سا کی ایک آسر کسی داہان کرتے ہیں وہاں سلمان اور کمبر نظامت بزم کی خود میسہ میں تمار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں چلو پھر مل کے ذکر حیدر کرار کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد جا رے محمد Thank you so much Raymani sisters and before we continue our show I would like to interrupt you to the Raymani sisters that they belong from London, UK and from maximum 6 years of age they have been reciting the Mankabads, Nauhas and the kalaam they get are from many of the writers of the Nauha and Mankabads so we are very thankful again to be there on our show and now we would like to continue our show with Nasreen Aapa جسے کیا آپ نے ابھی دیکھا بہت خوب انہوں نے پڑا اور یہی پڑا جس کے لئے ہم یہ کہتے ہی چلے جاتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں وہی علی کی خاصیت کہی جائے کہ وہی علی کا ذکر کہا جائے وہ ناد علی کہا جائے یا علی کا ورد کہا جائے جس میں ہر مصیبتوں کا نجات کا باعث بن جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے زاکران ڈاکٹر نیلام وکیل جن سے بھی ہم کچھ غدیر کے بارے میں جانیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ اور خواران بھی موجود ہے جو یہاں پیٹھ کے اور منقبت بھی پڑیں گی آپ کے سامنے لہٰذا ہم پہلے جاتے ہیں زاکر آپ کے پاس میں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو غدیر کے معنی ہے جو غدیر کی میننگ کیا ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے اور کم کا میننگ کیا ہے یہ ہم جاننا چاہیں گے اللہ الرحمن الرحیم غدیر ایک ایسی جگہ کا نام تھا کہ جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے یعنی اگر لٹرل میننگ دیکھا جائے بارے میں غدیر کا مطلب ہے ایک چشمی کا غدیر کا مطلب ہے ایک ایسا ہوس کے جہاں پہ کئی مہینوں تک بارش کا پانی جمع ہوتا ہے غدیر خم جہاں پہ پانی موجود ہوتا تھا اور خم کا مطلب ہے ریت کا جو بیچ سائید ریت سائید اس مطلب ہے خم غدیر کم ایک ایسا ہرا بھرا علاقہ جہاں پہ درد بھی اور پانی بھی تھا کیونکہ نبی کو تین دن مقام کرنا تھا سوا لاکھ آجیوں کے ساتھ ماشااللہ جیسے کہ ہم اکثر سنتے ہیں تین دن مقام تھا اور جو اعلان ہوا تین دن کے اعتبار سے جگہ تھی رسول اللہ نے ایک پرفیکٹ پلیس انتخاب کیا تھا اور یہ وہ جگہ تھی جو ایک جنکشن تھا یعنی اسی مکہ سے اراؤنڈ ٹو کلومیٹرز کی دوری پر ہے اور یہ وہ جنکشن ہے کہ جہاں سے اراک سیریہ ایجپٹ نچ تھی یعنی یہ الگ الگ جو کافل حج کے لئے آتے تھے وہ یہاں سی وہ لوگ کو ڈائیورجن ملتا تھا ایک جنکشن کے طور پر یہ جگہ یعنی یہ رسول خدا نے خود پہلے سے انتخاب کر کے رکھی تھی یا کہ قدیر کے اعلان کے وقت رسول خدا نے یہ جگہ دیکھی تھی نہیں یہ پہلے سے انتخاب تھا یعنی حکم خدا سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا جو آپ نے مکہ والوں سے بھی کہہ کے رکھا تھا یعنی جب ہم سنتے کہ اکثر جیسا ہم ذکر سنتے کہ جو کافلہ آگے چلا گیا تھا ان کو واپس بھولا ہے بلکان لیکن غدیر کا اعلان کرنے کے لئے سب لوگوں کا موجود ہونا بہت ضروری تھا جیسے کہ عد-e غدیر منا رہے ہیں بہت بڑی عید ہم شیعوں کے لئے علی اعلان کیا گیا تھا تو اس کی فضیلت کے بارے میں جانا چاہیے کہ کتنی فضیلت ہے عد-e غدیر کی اس یوم کو عید کی طرح منانے کا بڑا سواب ہے یہ خوشی کا دن ہے اور الحمدللہ ہم اس میں خوشی ہی مناتے مجھے روایت آئمہ تاہرین میں ہے کہ جیسے کہ امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی یوم غدیر کو عید کی طرح منائے یعنی خوشی کرے یا گھر کے اندر عورتیں اچھا کھانا پکائیں یا اپنے بچوں کو توفے دیں تو ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور امام نے فرمایا کہ اگر ایک دوسرے سے ملاقات کے لئے جاتے ہیں جیسے اکثر مومنین ملاقات کرتے تو مومنوں کو ملنے کا اس قدر ثواب بتایا کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے کہ اس دن اگر کوئی کسی مومن سے ملاقات کی لئے جاتا ہے سفید مبارک کہنے کی تو مولا کہتے ہیں اس کی خبر وسیع ہو جائے گی اس کی خبر میں ستر نور داخل کیا جائے گا اور اس کی خبر میں روزانہ سیونٹی تھاؤزن ملائکہ نازل ہو گئے صرف اسے مبارک بات دینے کے لئے کہ تمہارے لئے جنت کی خوش خبری ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیونکہ یہ شیعوں کی سب سے بڑی عید ہے اور ہم شیعان حیدر قرار کے لئے یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ آپ جیسے یہاں بتایا کہ عید میں تو ہم کپڑے نئے خریدتے ہیں یا پھر اس میں ایسی کوئی بات ہے کہ جیسے نئے کپڑے خریدے تو خدا اندعالم یعنی نیا لباس پہننا اس کی کچھ خاص فضیلت رکھی گئی ہے اس دن میں بہت زیادہ سواب ہے جیسے کہ علامہ جواد تبریزی فرماتے ہیں کہ اس دن آپ نیا لباس پہنے کیونکہ اس سے بڑی تو کوئی عید نہیں ہے تو اس دن آپ نیا لباس پہنے اور اگر کسی اعتبار سے کسی وجہ سے اگر ہم نیا نہیں خرید سکتے تو بہتر پہنے صاف سترا پہنے کیونکہ اس دن کو اللہ نے سجایا ہے جیسے روایت کہتی ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا اور اکثر ہم سنتے کہ ہر چیز کو مجسم کیا جائے گی ہر ایک چیز جیسے مجسم ہو کے سامنے آئے گی زمین ہے مجسم ہو جائے گی ہر چیز کو گویائی ملے گی تو یوم غدیر کو بھی قیامت کے میدان میں چار عیدوں کو دلھن بنا کے لائے جائے گا جیسے عید الفطر عید قربان یوم جمع عید جمع اور عید غدیر اور معصومین فرماتے ہیں کہ ان چار عیدوں میں عید غدیر کو اس طرح سے سجایا گیا ہوگا جس طرح ستاروں کے درمیان میں چاند اور جیسے ایک دلھن کو اس کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے اسی طرح خود انبیاء اور ائمہ کے درمیان اور اصحاب جیسے جناب سلمان اور جناب ابو ذر یہ جو عظیم شخصیتوں کے درمیان عید غدیر جنت میں انٹری لے ماشا اللہ جب یومیں غدیر اتنی شان سے جنت میں انٹری لے تو جو غدیری ہے جو غدیر منانے والے ہیں وہ کتنی شان سے جایے گے یہ تو بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی غدیر کی فضیلت زین کے دیل لیکن اور کو اسی فضیلت جیسے ہم کہتے ہیں صدقہ نکالے یہ ایک ترینڈ بھی ہے کہ ایدی بچے مانگتے ہیں جیسے ایدے زوہائی یا ایدے فتر آئی تو ہم بچے خاص آگے بڑھتے ہیں کہ ایدی دو کیونکہ ان کے اندر ایکسائیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں ایدی ملے والے تو ہمارے بچوں کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیے کہ ایدے غدیر میں بھی ایدی ملنا زیادہ فضیلت کوئی برکت ہے بلکہ بہت زیادہ بڑھتے ہیں بہت زیادہ بڑھتے ہیں ایمہ معصومین نے فرمایا کہ عام دنوں میں دو درہم کا صدقہ دینا اید غدیر میں دو لاکھ درہم صدقہ دینا اور خود ایمہ کی سنت رہی ہے توفے دینا روایتیں کہ ایمام علی رضا علیہ السلام اید غدیر میں اپنے دوستوں کو اپنے غلاموں کو گفت بیجتے تھے اور اس گفت میں ایمام جو چیزیں بھیجا کرتے تھے روایت کہ اس میں ڈریسز ہوتے تھے شوز ہوتے تھے رنگز ہوتی تھی اور علماء اخلاق فرماتے کہ اس دن بچوں کو ڈاٹا نہ کریں بچوں کو ڈاٹا نہ کریں بچوں کو ڈاٹ کریں اگر اس دن ڈاٹ کر کچھ دیر بچوں کو ڈاٹ کریں تو اتنی دیر بھی خوشی میں کمی نہ آنے کتنی بڑی بات بیان کر دی کہ حقیقتاً اید غدیر کے دن بچوں کو ایدی ضرور دیں بچوں کو ڈاالی بات ضرور پہنا اور خاص یہ دھیان رکھیں ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر نام محمد ہے یا نام فاطمہ ہے یا بچوں کوئی بھی نام ہے تو بچوں سے ماں سے یا پیرنٹ سے خاص کہا جاتا ہے کہ انہیں ڈاٹے نہ انہیں سکتی نہ کریں لیکن خاص جیسا کہ علم سے ہمیں یہ علم ملا ہے تو آپ سے بھی یہی غزارش ہے کہ اید کا دن بچوں کے لئے اید کا دن قرار دیں اور انہیں ان کی فضیلت بتا ہے کہ آج اید کیوں ہے اور یہ اتنا بڑا جشن کیوں ہے آپا جی بہت بہت اچھی بات آپ نے کہی آپا اس کے بعد آپ سے کچھ خواہر موجود ہیں وہ آپ کے سامنے منخبت پیش کریں گی اور اس کے بعد ہم پھر سے اپنے سوالوں کا سلسلہ جو آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سکینہ سید علیمہ اور سید رباب جو آپ کے سامنے ابھی منخبت پیش کریں گے اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجب راز ہم پر کھلا غدیر سے ہے 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 راز ہم پر رابطہ خود کرے گا اُس سے خدا اُس سے خدا رابطہ خود کرے گا اُس سے خدا محمد و عالی محمد و عالی محمد خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا حضر اس سے درنا بھی کیا آگئی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا وارث مصطفی مظہر قبریا تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا وارث مصطفی مصطفی مظہر قبریاں تُو علی و وسیع و ولی ہی رہا منزلت میں تیری کیا کمی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی مصلقِ عشق میں مانگنا عیب میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے مسلق عشق میں مانگنا عیب ہے میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے ان کو سب ہے خبر اس لیے چھپ ہوں میں کیا ہوا آنکھ میں گرنمی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی اللہم صلی علی محمد و علی محمد بہت بہت شکریہ خاران آپ نے بہت بہترین اچھا پڑا اور خدا سے دعا گوہیں ہے ہماری ساتھ جو موجود جن جنروں نے منقبت پیش کی ہیں وہ ایسے ہی زندگی پر مولا علی احل بیت کے اوپر اور پیش کرتے رہے اور جب خدا بہت شکریہ آگئے ہیں ہماری بیٹو لائٹ بہت سے ہماری پیشتے تھے بہت شکریہ لیکن آپ نے فضیلت بیان کر دیا بچوں کو خوش رکھیں لیکن ہم یہ جانا چاہیں گے کہ غدیر میں کس طرح احتمام تھا کس طرح سے غدیر میں رسول خدا نے احتمام کیا تھا یا خدا کی طرف سے کیا احتمام تھا پرپریشنز تو تھی بہت پرپریشنز تھی کیونکہ اتنا اہم اتنا امپورٹن اتنا ایک پیغام جو پہنچانا تھا صرف اس آیت سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جب خدا کہتا ہے کہ اے رسول اگر یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت میں کچھ نہیں پہنچا کتنا امپورٹنٹ یہ پیغام تھا تو دیفنیٹلی اس اعتبار سے پرپریشنز بھی تھی اگر ہم خطبہ غدیر کو رفر کریں اور جو کہ ہمیں کرنا چاہیے اسی خطبہ غدیر میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک یہ خطبہ اور پیغام پہنچا ہے جو نہیں موجود اور ہر باپ کو چاہیے کہ یہ اپنی اولاد کو سکھائے اور وسیعت کرے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائیں یہاں تک کہ یہ پیغام بلایت نسلوں تک پہنچتا رہے اور اسی خطبہ غدیر میں بھی دیرہی ہے اور اسی خطبہ غدیر میں ریفرنس میں بھی دیرہی ہے خطبہ غدیر میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پیغام بلایت پہنچا دے یہ مجھے تین مرتبہ اللہ کی طرف سے آیا جبرائیل امین نے تین مرتبہ کہا ایک مکہ میں دوسرا منا کے میدان میں اور تیسری مرتبہ یوم غدیر غدیر کے موقع پہ رسول اللہ کہتے کہ یہ مجھے پیغام جبرائیل امین خدا کی طرف سے لاتے رہے مگر یہ پہلی بار تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اللہ میں یہ کام کس طرح سے انجام دوں یعنی ہم صرف اندازہ لگا لے کہ اتنے موقع غزرے کفاروں کے درمیان جاہلوں کے درمیان رسول اللہ نے اسلام رکھا توحید رکھی بودھ پرستوں کے سامنے مگر کبھی اس طرح سے کبھی اوف نہیں کیا یا کبھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار یہ جاہل ہے یہ بلکل قاتل مجمع ہے اور میں ان کے سامنے توحید بودھ پرستوں کے سامنے کہتا ہوں مگر یہ پہلا موقع ایسا تھا کہ خود رسول اللہ کہتے کہ میں نے جبرائیل امین سے کہا کہ اللہ سے کہو کہ کہ میں نے کہا کہ پہنچا ہوں یہ پہنچا ہے؟ 8 زلج کو پہنچا ہوں پھر اس کے بعد 11 زلج کو پہنچا ہوں یعنے وہ مقام جہاں سارے کے سارے مسلمان اور حاجی موجود ہیں درمیان رسول اللہ کہتے کہ میں نے کہا کہ جبرایل میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ منافق زیادہ ہے اور مومن کام ہے تو میں کس طرح سے یہ پیغام پہنچا ہوں مگر کیونکہ نبی کو بھی بتا تھا کہ یہ پیغام پہنچانا ہی ہے اور حج پہ آنے سے پہلے رسول پاک نے بتا دیا کہ یہ آخری حج ہے اور انقریب میں تمہارے درمیان سے اٹھا لیا جاؤں گا تب ہی تو اسی مجمع بھی موجود تھا تو رسول اللہ نے احتمام پرپریشنز مکہ ہی سے شروع کر دیا اور اس پورے سفر میں یعنی حج کو آنا حج کا کمپلیٹ ہونا پھر غدیر کے میدان میں جانا پورے سفر میں جانے کتنی ہی مرتبہ رسول اللہ نے حدیث سکلین کی تقرار کی بار بار حدیث سکلین کو ریپیٹ کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان میری اہل بیت اور قرآن یہ دو برا قدرے چیزیں چھوڑی ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ پرپریشن تھا کہ تم پرپیر ہو جاؤ اس پیغامِ ولایت کے لئے جو اس کے بعد آنے ہو یعنی یہ بہت بڑی عید ہم شیعانِ حدرِ قرار کے لئے بھی ہے اور جیسا کہ یہ پیغام پہنچانے ہر جیسے آپ نے بتایا نسلوں در نسلوں تک یعنی ہم غدیری ہے اور یہ غدیری ہے جو لفظ ہے وہ ہی ہمیں جنت تک کا راستہ دے گا اور یہی غدیری لفظ ہے جو ہمیں ہر حال میں محشر میں ہو خبر میں ہو خبر کی سختی میں ہو کیونکہ جب فرشتے جیسے آپ نے ابھی بیان کیا فرشتے جب ہم سے دیکھیں گے یا ہم سے سوال کریں گے تو یہی کہے گے کہ یہ علی کی ولایت کو ایکسپٹ کرنے والے ہیں ذرے ذرے نے جس نے علی کی ولایت کو ایکسپٹ کی ہے اور ان میں ہم بھی موجود ہیں کہ ہم بھی علی والے ہیں تو آج کے دین جشنمن آئے خوش رہے اپنے غروں میں بہترین خانہ پکھائے روزہ رکھے اس کی بھی بہت زیادہ تعقید ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتے کہ ایک ایسی کوئی منقبت اور ہمیں سنائے منقبت سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ اشار پیش کرنا چاہوں گی پھر اس کے بعد آپ کے سامنے عرش ہے مقام عشق کو کوئی بے ضمیر کیا جانے مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے حسینیت کی حقیقت حکیر کیا جانے نبی کی ذات پہ حضیان کا ہو شک جس کو نبی کی ذات پہ حضیان کا ہو شک جس کو وہ دو رکعت کی نمازِ غدیر کیا جانے ماشاءاللہ محمد وعالی محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بچے سر اہاں کر جھکانے سر اہاں کر جھکانے کی سر اہاں کرنے کی پنجتن کے آستانے کی اڑھ ہی بات ہے پنجتن کے آستانے کی یوں تو جنت کی غزہ خود بھی تبرک ہے مگر یوں تو جنت کی غزہ خود بھی تبرک ہے مگر نظرِ مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے پنجھتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے عشق حیدر کا جنو کہتا رہا بحلول سے موفت میں جنت لٹانے موفت میں جنت لٹانے کی الگ ہی بات ہے پنجھتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے بعد تکبیر و رسالت محبل شبیر میں ہی دری نعرہ لگانے ہی دری نعرہ لگانے ہی دری نعرہ لگانے کی الگ ہی بات ہے پنجھتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے لاکھ ہم کرتے رہے ممبر پہ ہے در کی سنا لاکھ ہم کرتے رہے ممبر پہ ہے در کی سنا دار سے مدہت سنانے کی الگ ہی بات ہے پنجھتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے یا علیؑ یا علیؑ یا مرتضی کہتے ہوئے یا علیؑ یا علیؑ یا مرتضی کہتے ہوئے کعب کے چکر لگانے کعب کے چکر لگانے کی الگ ہی بات ہے پنجھتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے سر یہاں کر جھکانے سر یہاں کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے پنجھتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے بہت خوب جیسا کہ انہوں نے بیان کیا پنجھتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے اور دل سے فقر سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم پنجھتنی ہیں ان اماموں کے ماننے والے اس معصوم کے ماننے والے جس کی نسل در نسل ہماری چل رہی ہے اور خاص طور سے شکریہ ہم اپنے ماں کا کریں گے اپنے پیرنٹس کا کریں گے کہ جس گھرانے میں ہم پیدا ہوئے اس گھرانے کو علی والا گھرانا کہا جاتا ہے اور یہی فقر کی بات ہے کہ ہم علی والے ہیں ہم مولائی ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں یقیناً علی کا ذکر جب بھی ذکر ہوتا ہے تو مسکرات چہرے پہ آ جاتی ہے غم دور ہو جاتے ہیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور یہی جیسا کہ ان کے ساتھ جب منقبت پڑی گئے اس میں بھی ہم نے بیان کیا اور جیسے آپ سے بھی ہم تمام باتیں جان رہے ہیں غدیری کیا ہے اور غدیر کا مطلب کیا ہے تاکہ بچوں بچوں کے ذہنوں میں اترے اور جو آپ علم دے رہی ہے بہتر علم دے رہی ہے لیکن آپ جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ جو بہت خوب احتمام کیا گیا تھا غدیری کا یا بہت خوب بچوں کے لیے جیسے آپ نے ابھی بیان کیا لیکن آپ تھوڑا ہم اور ڈیٹیل میں جاننا چاہیں گے کہ جب ہم نے سنا ہے کہ ممبر لگایا گیا اور ممبر پر مولا کو بولایا گیا تو اس پر آپ کیا روشن ڈالیں گے تاکہ ہمارے بچے جان سکے کہ وہ جشنگادیر کیا ہے وہیں سے سٹارٹ کرتے جو ابھی ہم لوگوں نے پوائنٹ کنٹینیو پوائنٹ سے کرتے کہ کیونکہ رسالت میں آپ کو پہلے ہی پتا چل چکا تھا اور یقیناً آپ کو تو معلوم ہی تھا مگر یہ بتانا تھا لوگوں کو تو اس لئے آپ نے جو پرپریشنز کیے تھے اس کے آگاز مکہ ہی سے ہو چکا تھا بالقل اور پھر منہ کے میدان میں آپ نے دو خطبے دیئے اسی کے پرپریشن کیا جائے یعنی پہلے ہی لوگوں کو دیا بتایا جا رہا تھا کہ یہ اعلان ہونا ہے دیرے دیرے لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا اس اعلانِ ولایت کے لئے کہ ایک منہ کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا جو مکمل فضائل مولا کائنات سے برا ہوا ہے اور اسی منہ کے میدان میں مسجدِ خیف ہے اللہ ہمیں وہاں جانا نصیب کرے اللہ ہے آمین مسجدِ خیف کے اندر خود پھر دوبارہ رسول اللہ نے خطبہ دیا وہ بھی اہلِ بیت کی فضائل سے برا ہوا تھا اور یہ حدیثیں سکلین جو آپ بار بار ریپیٹ بھی کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں قرآن اور اہلِ بیت دونوں چھوڑے جا رہا ہوں تو اہلِ بیت کون ہے اور جب یہ پوچھا گیا کہ اہلِ بیت کون ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اولادِ علی ہو گئے یعنی کہ خود حضرت علی ان کے فرزند امام حسن امام حسین اور نسلِ حسین سے ہوتے ہوئے جب حضرتِ مہدی اللہ تعالی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد یہ میری اہلِ بیت ہے اور میں ان کی امامت کے بارے میں تم سے بیان کروں گا اور میں نے ان کی اہلِ بیت ہے یہ پوائنٹ ہے جب ہم اربین پر جاتے ہیں اور اگر ہمیں پتا چل جائے کوئی نوحہ خان یا کوئی عالم پر اس راستے میں ہم خود بخود رکھ جاتے ہیں تو یہ تو وہ سفر تھا کہ خود رسالت ماب موجود ہے اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں بہت کم دن آپ کے ساتھ ہوں یہ بھی رسول خدا نے بیان کر دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے یہاں تک ہی بتا دیا تھا انہیں لوگوں کو پتا تھا کہ جب ہمیں یہ حج کرنے کا رسول کے ساتھ موقع مل رہا ہے تو ہم اسے ترک کیوں کریں آپ روشنی ڈالے اس پر وہ کافلہ جنہیں چاہیے تھا کہ خود رسول اللہ کے ساتھ رہے تو وہ کون لوگ تھے جو آگے نکل رہے تھے جن کو واپس بلا رہے تھے تو یہ وہی منافقین تھے کہ جن کو پہلے یعنی مسجدِ خیف کا جو خدبہ رسول اللہ نے دیا اس کے بعد لوگوں کو یہ پتا چلنے لگا تھا کہ کچھ تو ہونے والا ہے اور وہ پھر اس کے بعد جب مکہ والے موجود ہیں اور رسول اللہ تقریباً بارہ سال بعد مکہ پہنچے مکہ والے بھی یہ ریکویشٹ کرتے رہے کہ یا رسول اللہ چاہتے کہ آپ کچھ دن اور ہمارے درمیان رہ لے مگر رسالت ماہب نے کہا مجھے ایک امپورٹنٹ کام ہے اور میں یہاں سے جا رہا ہوں مگر میں تم سے اٹھارہ زلحج کو مقام غدیرے کھنپے ملاقات ہوں یعنی رسول اللہ نے ان کو بھی یہ پیغام دیا کہ میں تم سے وہاں ملاقات کروں گا یعنی یہ ایک دم سے وہ سڈن نہیں تھا اور اس کے اندر پرپریشن سے پیغام دیا مگر وہ مکہ والے جو رہتے ہیں مگر وہ مکہ والے جو رہتے ہیں مگر وہ مکہ والے جو رہتے ہیں اور یمن ساؤٹ آف مکہ میں تو یمن والے جنکشن ہے وہ غدیر نہیں ہے ان کا راستہ ڈیفرنٹ ہے یمن والے کو خود مولا کائنات نے یہ کہا کہ پیغام رسول اللہ ہے کہ تم اٹھارہ زلحج کو ہمیں مقام غدیر پر ملنا تو انہوں نے پورا ٹرن لے نہ ساؤٹھ میں جاتے ہوئے بلکہ پورا ٹرن لے کہ مقام غدیر پر اٹھارہ زلحج کو ملاقات کرتے ہیں تو اب وہ لوگ جنہیں اندازہ تو آ چکا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے اور وہ پچھلے دو تین چار خدبیں جو بار بار رسول اللہ مولا علی کی تعریف میں فضائل میں بیان کر رہے تھے تو یہ سمجھ گئے کہ اب کچھ وسیعت ہوگی کچھ اعلان ہوگا اور وہ اناؤنسمنٹ غدیر میں ہو اس سے پہلے لوگوں نے آگے نکلنا شروع کر دیا یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی کی ولایت کا ڈر بھی تھا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کسے رسول اپنا وسی قرار دے اور وہ ایک دل میں ڈر تھا اس لیے کہ ہم اس اعلان میں نہ رہے اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے آگے بڑھ چکے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اور اتنا علم سے دیا لیکن آپ یہ جو بات ابھی آپ نے بیان کی جو محکے سے لیکن آپ جو ہم بچوں کے لئے خاص اب بیان کرے کہ وہ جو ممبر بنایا گیا تھا جو ممبر بنایا گیا اور اس ممبر پر جا کے رسول ٹھہرے اور جیسے کہ ہم نے واقعے میں سنا ہے کہ تمام لوگ وہاں پر سوالا کا مجمع بھی موجود تھا لیکن وہاں علی موجود نہ تھے اس وقت یعنی وہ اس طرح سے کہا جائے کہ یا عبادت میں مشکول تھے یا کہاں موجود تھے پھر اس درمیان میں علی کو بلایا گیا اور اس کے بعد من کنتو مولا ہو فہاز علی ان مولا کہا گیا تو آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالے مولا کائنات موجود تھے مولا کائنات اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لئے آ رہے تھے جب سفر واپسی کا تھا تب مولا کائنات ساتھ میں موجود تھے اور مولا اس لئے ابتدا میں نہیں تھے کیونکہ آپ حکم رسول سے یمن گئے تھے نجران گئے تھے خمس اکھٹا کرنے کے لئے تو یہ بھی ایک امپورٹن پیغام بہت بڑا پیغام ہے رسول اللہ نے کہا کہ یا علی پہلے تم نجران جاؤ وہاں سے خمس کلیکٹ کرے اس کے بعد آپ یمن جاؤ یا اس کے بعد آپ احرام پینا تھا وہاں سے آپ ساتھ میں مکہ consigo دفت ہوئے اب آپ کے ایک واپسی ہے اس وقت وہ دوری ہزار یمن جن کو مولا کائنات ہوں جن کو سا klar س بتاؤ چاہ دے موجودشت موجود datab Positive لیکن وكل اللہ نے بلانے کے بعد ぞ وہ بھائیے ان اس کے رسول تجاول۔ انہوں کے تک من سے داخل کرتے ہیں وہficیوں کے بغیرے کے تک دیں جیسے ہی متعدد انہوں کے کہ جسان کچھ پتھروں کو ملا کے جنب السلمان اور ابو ذر نے ایک میمبر اور بڑا بلند میمبر تک اور ابتدا میں نے کہا کہ وہ جگہ جو درختوں سے تک داخل ہوئی تھی تو بلکل میدانِ غدیر کے سنٹر میں رسول اللہ نے کہا کہ اس میدان کو صاف کر دیا جائے اور تقریباً کچھ چار درختوں کو وہاں سے ہٹایا گیا اور جنابِ سلمان، جنابِ ابو زر، جنابِ مقداد اور جنابِ اممارِ یاسیر نے اس جگہ کو کلیر کیا، وہاں پر ممبر سجایا اطراف میں کچھ خیمے لگائیں ایک خیمہ جس کا رنگ بہت ہی مختلف تھا جو یقیناً غدیر کے دولے کے لیے تھا غدیر کے مولا کے لیے تھا اور باقی سارے خیمے بھی وہاں لگا دئیے گئے تھے اور یہ خدبہ جو رسول اللہ نے دیا وہ تقریباً 3 آواز رہا ماشاءاللہ گرمی اتنی ہے صبح میں 18 زلج کی صبح آپ وہاں اترے نمازِ زوہر بھی باجماعت رسول اللہ نے وہیں پڑھوائی اور وہ 3 آواز کا خدبہ چلتا رہا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اتنی گرمی تھی کہ لوگوں نے اپنے عباؤ کو اپنے پیروں کے نیچے رکھنا شروع کر دیا تو مومنین تھے وہ یقیناً ذکر مولا کائنات سن کے خوش ہو رہے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے پیر بھی جل رہے تھے اور دل بھی جل رہے تھے بہت خوب بات آپ نے یہاں پہ کھی لیکن ایک جملہ جو آپ نے یہاں کہا خمس لینے کے لیے مولا کائنات کو رسول خدان نے نظران تک بھیجا یہاں پر بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ خمس اتنی بڑی چیز ہے یا ہمارے پاس ایسٹیز امام کی امانت ہے کہ جس پر ہمیں حق ادا کرنا چاہیے اور بہت زیادہ تر تاقید کی گئی ہے تو جو آج تک خمس نہ نکالتے آئے ہیں یا جنہوں نے اپنے ایمان کا حق ادا نہ کیا ان سے گزارش کریں گے ہم کہ عید غدیر عید اخبر ہے شیعوں کی سب سے بڑی عید ہے تو آج کا دن ایک مکمل ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں کہ عید غدیر کے دن ہم یہ تیہ کر لیں کہ اس دن پر ہم اپنا تمام خمس ادا کریں گے تاکہ اس عید کے لیے اگر ہم نے خمس نکالا تو یقین ہم غدیری کہلائیں گے بہت خو باپا میں کچھ خور سکینہ سے گزارش کروں گے چھوٹا سا منکبت پیش کریں پھر اس کے بعد ہم ریمانی سسٹر سے بھی گزارش کرتے ہیں رہا ایسے ہوتے ہیں عالی کے نوکر خو زہمینہ أیسے ہوتے ہیں عالی کے نوکر دیکھ کر می سا مسلمان کو کہتی ہے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں دار پر لہ جائے غفتار بدل دیتے ہیں زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر عشق حیدر کی یہ تبلیغ کیا کرتے ہیں ایسے دیوان ہے دانائی عطا کرتے ہیں عقل والے انہیں بحلول کہا کرتے ہیں ہامٹی سے بنا دیتے ہیں یہ بلد میں گھر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر کسر بیعت کی ستونوں کو گرانے کے لیے اپنا گھر قلب پیمبر میں بنانے کے لیے جوتیاں سبت پیمبر کی اٹھانے کے لیے ہرنے ہستے ہوئے دنیا کو لگا دی دھوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر تیغ سفین میں جب مالک اشتر کی چلی بھاگنے والوں میں میدان میں بھگدڑ سی مچی سر کٹے جیپ کٹے ہاتھ کٹے سانس کٹی داد مالک کو دیا پاس نے خود یہ کہہ کر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر مسلحت جھوٹ ریا کاری سیاست دھوکا خود نمائی بھی دکھاوا بھی سر پرش ازا اور پھر حب علی کا ہے تکلم دعوی کیا بتائیں گے اگر پوچھ لے مولا آ کر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر سلوات ڈھونٹنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا ڈھونٹنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا ڈھونٹنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا ڈھونٹنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا ڈھونٹنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا ڈھونٹنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا ہے کہا جبریل جو رزوان لیا ہے لباس congregants ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا ہم تمہیں دکھلائیں گے یوسف علی کی عالمیں ہم تمہیں دکھلائیں گے یوسف علی کی عالمیں تم نہ دکھلا پاؤگے نبیوں میں اکبر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا اس کو مارا ہے علی نے یہ علی کا کام ہے اس کو مارا ہے علی نے یہ علی کا کام ہے دیکھ لو ہے پہلے ہی سے کے براور دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا دھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا آم دروازے سے جائیں کیوں خوا سے کبریاں ہوگا کعبے میں ہوگا کعبے میں ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا لے تو آئے ہیں سکیفہ والے رہ پر دوسرا لے تو آئے ہیں سکیفہ والے رہ پر دوسرا لائیں گے لیکن کہاں سے خمکا ممبر دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا ڈھونڈنے نکلے تھے جو دنیا میں ہے در دوسرا اللہمہ صلی اللہ مول رہے ہیں ڈھونڈنے نکلے تھے دنیا میں ہے در دوسرا یقیناً علی والے خوش ہوتے چلے جاتے ہیں جلنے والے جلتے چلے جاتے ہیں اور یہی علی والوں کی خاصیت ہے کہ جتنا بھی چاہے غم آجائے جتنی بھی چاہے تخلیف آجائے جتنی بھی چاہے مصیبت آجائے لیکن ماں نے محبت میں یا اپنے دودھ کی تاثیر میں یا دودھ کی اس میں اس طرح سے سکھایا ہے کہ جب بھی چوٹ لگے جب بھی ٹھوکر لگے علی علی کہے کہ پکارا تمہاری تخلیفیں اور دھر تمام دور ہو جائے گا بہت زیادہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بہترین طریقے سے یہاں پر آئے اور یہاں پر آنے کے بعد ایک گزارش ہم اور کریں گے احتمام میں جب یہ احتتام ہو جائے تو انشاءاللہ بس آپ ایک قصیدہ اور پڑا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جیسے اب آپ نے قدیر کا وہ ممبر کے بارے میں بیان کیا کہ اس طرح سے ممبر بیان گیا کجاوے کا ممبر بنایا گیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اور کوئی ایسی واقعات پیش آئے اس کے بعد لوگوں کے ریاکشنز کیا تھے ممبر بنایا گیا ممبر بنایا گیا اور یقین ان ارینجمنٹ تھا کیونکہ 1,32,000 سے زیادہ کا مجموع تھا اور اتنا ایمپورٹنٹ پیگام تھا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہم نے سنا نہیں تو یقین ان ممبر کی بلندی بھی اتنی ہونی تھی کہ آخری انسان تک نظر آجائے مولا کو دیکھ سکے اور آواز بھی پہنچنی تھی تو یقین ان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہوا کے دوش پہ فضاؤں میں گنج رہی ہوئی مگر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں تو بہت ہی پیچھے کھڑا تھا اور میں نے سنا نہیں اور مجھے آواز نہیں پہلتی تو ممبر کو درمیان میں رکھا گیا چاروں طرف لوگ تھے اور ایک ایسا پردہ رکھا گیا جس کی اس طرف عورتے بھی تھی مگر ممبر کے سامنے تھی یعنی عورتے بھی مولا کو دیکھ سکتی تھی رسول اللہ پاک کو دیکھ سکتی تھی اور آواز بھی سن سکتی تھی اور دونوں طرف جیسی کے لوگ رکھے گئے تھے کچھ کچھ انٹرولز پر ایسے لوگ موجود تھے جو بات کو ریپیٹ کر رہے تھے یعنی وہ خودبہ جو نبی پاک نے دیا اس خودبے کے جملے وہ لوگ وہ اصحاب جو خلوص کے ساتھ موجود تھے وہ ان جملوں کو ریپیٹ کر رہے تھے پیچھے والوں کے لئے کہ کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ ہم بہت پیچھے یعنی رسول خدا نے تمام انتظامات کر کے رکھے تھے تاکہ علی کی ولایت کا اعلان ہو سکے اور علی کی ولایت ہر ایک لوگوں تک پہنچ سکے کوئی انکار نہ کر سکے کہ ہم نے علی کی ولایت نہ سکے اور یہ احتمام ہوتے ہوئے یہ ارینجوئنس جو نبی نے کیے تھے اس کے بعد جب تاریخی کلام جو نبی نے کہا کہ من کنتو مولا فہا صاحب تو یہ جب آپ نے کہا اور اس کے بعد نبی پاک کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب مل کے مولا کو مبارک بات ماشاءاللہ تین دن تو رکایا اور ایک ایک سے فردن فردن بھی آپ نے مبارک بات مگر اس درمیان بھی کیونکہ میسیج تو پہنچایا جا چکا ہے تو کوئی فرار نہ ہو جائے تو رسول خدا نے کہا میرے سامنے سب اجتماعی طور پر ایک ساتھ ایک آواز میں کہے کہ ہم نے حضرت علی کو اپنا مولا مانا یعنی خدبہ غدیر کے جملے کے رسول اللہ کہتے کہ نہ صرف اپنی زبان سے بلکہ اپنے پورے وجود سے اپنے نفس کے ساتھ اپنی روح کے ساتھ آپ سب ایک آواز میں کہو کہ ہم نے آپ کو مولا مانا ہے اور امام کو مبارک بات کیش کریں تو اس طرح بھی میدانِ غدیر میں مولا کی صدا گنچتی رہی اور پھر نبی پاک نے کہا انتظام کھانا دوپیر کا وقت تھا اور گرمی بھی آپ نے سنے کتنی تھی اور صبح سے نماز زہر بھی ادا ہو چکی لوگوں کو بھوک بھی لگ رہی تھی تو اب انتظام کچھ اس طرح سے رسول اللہ نے کروایا تھا کہ خیمے جو لگے ہیں ایک طرف مولا کا خیمہ اس کے بعد یا اس کے بلکل قریب میں رسول پاک کا خیمہ اور اس کے پیچھے کھانے اس کے پیچھے کھانے اور اس کے پیچھے کھانے کو اس پیچھے کھانے جب تک مولا کو مبارک نہ دیں تو کھانا آپ کو کھانے رسول قد نے بہت خوشی کہ رسول نے ایت سے بھی انتظام لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ کے روک کے پوچھنا چاہوں گے کجاوے کا ممبر تیار کیا گیا اس وقت مولای کائنات کو بولایا تھا رسول اللہ نے اپنے دوش پر انہیں سوار کیا تھا اپنے شانوں پر اٹھایا تھا تو اس پر تھوڑی روشنی دالے تھا کہ بچوں کو پتا چلے آج بچوں کے سامنے جو ہم پیش کرتے ہیں ان کا گدیر کے دن تو ہم یہی کہتے کہ ہاتھوں کو بلند کیا گیا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نارے لگا ہوتا ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دو کیونکہ رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تھا رسول اللہ نے مولای کائنات کو بلکل اپتدا ہی میں بولا لیا تھا جب خدبے کا آگاز کیا اور مولای کائنات رسول اللہ سے بس ایک سٹیپ نیچے کھڑے تھے اس وقت جب یہ خدبہ ہو رہا تھا آپ کے تقریباً رائٹ ہینڈ سائٹ پر تھے اور ایک سٹیپ نیچے تھے پھر جب آپ نے کہا منکنتو مولا اس وقت مولا کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اتنا بلند کیا تھا اور اتنا بلند کیا تھا کہ سارے لوگ آپ کو دیکھ سکے اور روایتیں کہتی ہیں کہ مولا کائنات اتنے بلند تھے کہ خود نبی نہیں نظر آ رہے یعنی اس طرح رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں سے یعنی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مولا کائنات کو اتنا بلند کیا کہ ہسٹری میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی اور مولا کائنات خود مولا کائنات کی اتنے طویل قد و قامت کے تھے نبی پاک کے آگے ان کو بلند کیا تھا اور نبی پاک نظر نہیں آ رہے تھے اور اس طرح اس کے بعد ریپیٹ بھی کروایا جا رہا ہے کہ پیچھے تک پوچھو کہ تمہیں نظر آ رہا ہے ہر بند بشر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ وہ کلیر کروایا جا رہا ہے کسی کو دیکھ رہا ہے یا نہیں وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ کون ہے اور ان لوگوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم سن بھی ستے ہیں اور ہم دیکھ بھی ستے ہیں یہ رسول اللہ نے مولا علی حضرت علی ابن ابھی طالب کو اپنے بلند کیا ہے اور منکنتوں کا اعلان کیا ہے سبحانہا سبحانہا یہ تو ہو گیا واقع غدیر لیکن آپ نے بیان کیا بہت خوب لیکن آپ پھر یہ بھی ہے کہ جب واقع غدیر ہو گئے تو اس میں سے ان لوگوں میں سے کسیدہ پڑا کیونکہ جیسے کہ آج کسیدہ خوشی کے معنی رکھتا ہے کسیدہ اہل بیت کے غرانے کو ان کی خوشی زائر کرتا ہے اور نوحہ ان کی زرد و غم کو زائر کرتا ہے تو اس وقت کسیدہ پڑا ہو گیا جب رسول اللہ نے اعلان ولایت کمپلیٹ کر دیا اور وہ جو احتمام ہو رہے تھے مبارک بات دینے کے اور خیموں کے اندر لوگ جا رہے تھے اس وقت رسول اللہ کے ایک شاعر ایک صحابی موجود تھے حسان ابن ثابت تو انہوں نے آکے اجازت لی کہ یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دے تو میں ایک کسیدہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اندر سپوٹ آپ نے وہ کسیدہ لکھا مولا علی کی شان میں اور غدیر کا وہ جو پورا خدبہ اور وہ جو پورا منظر تھا اس کو سمرائز کیا اپنے کسیدے کے اندر اور مولا علی کی شان اور مولا علی کے فضائل کو پڑھتے رہے وہ کسیدہ اور لوگ اس وقت بھی جھومتے رہے یعنی غدیر کے میدان میں کسیدہ خان بھی موجود تھے اور خود حضرت جبرائیل بھی موجود تھے اور شیطان ملون بھی موجود تھا اور کسیدہ خان تو یقیناً کیونکہ غدیر جیسے موقع پر تو جو ماسومین نے فرمایا کہ ہماری شان میں اگر کوئی ایک بند بھی کہہ دے تو اس کے لئے جنت میں بہترین بات ہے کہ جو درجہ دیا گیا ہے کسیدہ خان کو یا اکنوہ خان کو بہت بہت شکریہ پاپ ایک اور یہ پوائنٹ کلیر کروں گی کہ خود تاریخ میں میں نے پڑھا اور سنا بھی ہے کہ حسان ابن ثابت نے اس وقت کسیدہ پڑھ لیا مگر اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں وہ مولا کی ولایت کے انکار کر چکی تھی کسیدہ مجھے ایشکی علی کے ساتھ عمل اور معرفت ہونا وہ زیادہ ضروری ہے مجھے ایسے بھی مجھے ایسے بھی مجھے ایسے بھی مجھے کچھ یاد نہیں مجھے ایسے بھی مجھے ایسے بھی آپ نے یہ بیان کیا گیا تھے کہ دیکھو ہم تو آپ کو بتا رہے لیکن آپ کسی اور کو نہ بتانا کہ ہم نے وہاں پر اعلان ہوا ولایت علی ایکسپ کی گئی لیکن کہا گیا کہ عورتیں وہ تھی کہ جو لوگوں کے درمیان میں دروازے کو دستک دے دے کے علی کی ولایت کا اعلان کر رہی تھی تو یہ بہت بات ہمارے سامنے بھی موجود ہے کہ جسے آپ نے بیان کیا کہ انقرار کرنے والے بھی جتنے تھے اس سے زیادہ انقار کرنے والے بھی تھے تمام باتے تو شکر گزار ہے جنہوں نے ہمیں توفیق دی کہ ہمارا مکمل ایمان سلامت رہے اور مرتے دم تب ہم علی والے کہہ کے مرے علی حیدری یا علی یہ بہت امدہ سوال آپ کے سامنے کے جیسے عورتوں کے بارے میں بیان کہ گیا عورتوں سے بھی مولا کائنات کی بیعت لی گئی ہوگی تین دن کے درمیان جب مرد تو یقیناً مولا علی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے بکھیں بکھیں کر رہے تھے مگر اورتوں کے لیے بھی سپیشل ارینجمنٹ تھا اورتوں میں یقیناً نیک عورتیں بھی موجود تھیں جیسے کہ خود حضرت فاطمت و زیرا سلام اللہ اللہ سوال اللہ محمد و علی محمد جنب اسما بنت امیز تھی اور رسول اللہ کی جو ازواج جو وائپس تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے جتنے بھی اس وقت حیات تھے وہ ساری کی ساری وائپس وہاں پہ موجود تھے تو انتظام یہ تھا کہ ایک مولا کائنات کے سامنے بڑا سا برتن تھا جس میں پانی رکھا ہوا اور درمیان میں ایک ٹیمپراری شفٹ ایک پردہ رکھا گیا اس پانی کے برتن کے اوپر پردہ تھا جس کی ایک طرف مولا علی تھی اور دوسری طرف عورتیں اور مولا علی نے برتن کے اس طرف پانی میں اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا اور عورتیں آتی تھی اور اس پانی میں ہاتھ رکھے کہتی تھی کہ مولا ہم آپ کی بیعت کرتے اور آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے اور اس دن کے بعد یوم غدیر کے بعد یہی سلسلہ رہا کہ جب بھی کسی عورت نے امام کی بیعت کی تو اس طرح پانی میں ہاتھ رکھے اور عورتوں کی بیعت اس طرح سے اس طرح قبول کی جاتی تھی اور اگر شاید پتہ بھی نہ ہو تو اعلان غدیر میں عورتوں سے بھی بیعت لے گئی تھی اب ہم گزارش کریں گے رحمانی سسٹرز سے ایک احترمام کے طرف چاہ رہے ہیں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے تو ہم چاہیں گے کہ عورت نے غدیر کا جو آخری لمحہ ہے وہ ہم رحمانی سسٹرز سے ساتھ گزارے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے کہ ایک مند کا پتہ صلی اللہ محمد و علی محمد و اچھی فرش لگا کے ہے دری نارے یہ چہرے مذکراتے ہیں لگا کے ہے دری نارے یہ چہرے مذکراتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں لگا کے ہے دری نارے لگا کے ہے دری نارے لگا کے ہے دری نارے یہ چہرے مذکراتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں ہماری بندگی مولا ہماری زندگی مولا نبی نے کہہ دیا مولا جسے بس ہے وہی مولا سکھایا مانے اپنی لوڑیوں میں یاری مولا غدیرِ خم کا قصہ غدیرِ خم کا قصہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں کھلا کرتا ہے حج کے درمیاں خوشیوں کا دربازہ تواف ایسا ہے ہوتا جھومتا ہے خانہِ کعبہ دلوں میں عظمتِ توحید لپے یا علی مولا خدا کے گھر علی پیدا خدا کے گھر علی پیدا ہوئے سب کو بتاتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں مسلسل کو ششوں کے بعد بھی ناکام تھا لش کر علم جس کو پیمبر سے ملا وہ مرد ہے حیدر موالی صبر کرتے ہو گئے ہیں سج گیا خیبر جو سچی بات ہوتی ہے جو سچی بات ہوتی ہے وہی سب کو بتاتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں یہاں ہے سا کی ایک اثر یہاں جنت کے در بھی ہے ملائک ہے یہاں موجود اور جنوں بشر بھی ہے فضائل ہے یہاں اختر علی صفدر کمر بھی ہے یہ ایسی بزم ہے جس میں یہ ایسی بزم ہے جس میں بلی اسر آتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں علی کے چاہنے والے خوشی ایسے مناتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالی محمد ناظرین ہم اپنا شو ہمیں کھتے ہیں چونکہ بہت واقت ہوا چکا ہے اور ہم یک بہت ملک ہے ہماری ملک ہے ہم یک بہت ملک ہے اور ہماری ملک ہے اور ہماری ملک ہے ہماری ملک ہے لیکن ہماری ملک ہے کہ ہم ملاکات سلیں سالوں میں سب دعا گویں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش رہیں سب کی محنتوں کو قبول کریں انشاءاللہ اور آپ بھی اسی طرح اپنے زندگی میں ایسی اشار پڑھتے رہے ہیں اور لوگوں تک علم پہنچاتے رہے ہیں اپنے اشار سے اور ہمارے ساتھ جیسے کہ زاکر آپا اور نیلم آپا بھی موجود ہیں ہم ان کا بھی شکر گزار کرتے ہیں کہ آپ کا خاص شکریہ کہ آپ نے آئی اور یہاں پہ غدیر کے بارے میں ہمیں اتنی معلومات دیتنا علم دیا تاکہ ہمارے بچوں تک یہ کیونکہ ہم یہ جو لے کے چلے ہے علی ٹی وی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آج کی یوت کو آج کی بچوں کو تمام ولایت علی کے بارے میں پتا چلے اور ہم خاص آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہر بات سے آپ نے ہمیں آشنا کیا واقف کیا اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور خوران جو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی خاص دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پوری علی ٹیم کے جانب سے ہم شکر گزار ہے جو ہمارے یہاں پر گیسٹ آئے ہیں ان تماموں کا اور دل سے دعا ہے کہ غدیر کا جشن ہے عدی غدیر کا موقع ہے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہر ایک کی مرادوں کو پورا کریں اور آج کے دین چونکہ خزانوں سے خزانے بٹ رہے ہیں علی کی ولایت کے صدقے میں کیونکہ اتنا بڑا عید کا دن ہے تو ہم بے خدا اندے عالم سے ایک عیدی یہی چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رکھنا اور سب سے بڑی کہ ہمارے مولا کو اب جل سے جل ظہور فرما دینا اور آپ تمام سے بھی ہماری یہی گزارش رہے گی کہ اسی طرح سے الی ٹی وی دیکھتے رہے اور سب سے بڑی آپ سے ایک یہی تمنا ہے کہ جیسے اب بار بار آپ کو شو میں یہی بتایا جاتا ہے جو ہم شوز یہاں سے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سہم امام کے اجازے بھی موجود ہیں آپ تماموں سے گزارش ہے کہ بطور خوشی جو عید کے دن ہم دوسروں کی مدد کرنا بہت بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے تو آپ ضرور الی ٹی وی کی مدد کریں تاکہ ہم ایسے ہی اپنے لیے یا آپ کے علم کے لیے یقینا ہم اسی طرح سے پروگرام شوز پیش کرتے رہے اور دعا یہی رہے گی کہ خداوند عالم نام علی جو ہم لے کے چلے ہیں لی ٹی وی کا پروردگار عالم ہمیں اس نام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح سے جو اس لی ٹی وی کو چلا رہے ہیں جو اس طرح سے یہاں پر پورا اپنا سپورٹ دے رہے ہیں ہم دعا کریں گے پروردگار ان سے بھی کہ ان کی توفیقات میں اضافہ کریں اور میں زاکرہ نسرین فاطمہ اور میں سانید سانیہ زرابدی آپ سے ویدہ لاتیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دعا کریں گے پورا